السلام علیکم معزز ناظرین ایک تفاہ بیجنگ شہر کے ایک محلے میں ایک نو عمر لڑکی سے زناب الجبر کا واقعہ پیش آیا اور مجرم روپوش ہو گیا چیئرمین ماں تک خبر پہنچی وہ خود متاثرہ لڑکی سے ملے اور اس سے پوچھا جب تم سے زیادی کی گئی تو کیا تم مدد کے لیے چلائی تھی لڑکی نے اسبات میں سر ہلایا یعنی لڑکی نے کہا ہاں چیئرمین ماں نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور نرمی سے کہا میری بچی کیا تم اسی قوت کے ساتھ دوبارہ چلا سکتی ہو لڑکی نے کہا ہاں ماں کے حکم پر انقلابی گارڈ کے کچھ اہلکار نصف کلومیٹر کے دائرے میں کھڑے کر دیے گئے اس کے بعد لڑکی سے کہا گیا کہ پوری قوت کے ساتھ چیخ ہو لڑکی نے ایسا ہی کیا چیئرمین ماں نے تمام اہلکاروں کو بلایا اور ہر ایک سے پوچھا گیا کہ لڑکی کی چیخ سنائی دی یا نہیں سب نے کہا لڑکی کی چیخ سنائی دی گئی چیئرمین ماں نے اگلا حکم سادر کیا کہ نصف مربع کلومیٹر کے اس علاقے کے تمام مردوں کو گرفتار کر لیا جائے اور تیس منٹ کے اندر اگر مجرم کی درست نشاندہی نہ ہو سکے تو تمام گرفتار مردوں کو گولی سے اڑا دیا جائے حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور دی گئی محلت کو ابھی بامشکل دس منٹ ہی گزریں ہوں گے کہ مجرم کی نشاندہی ہو گئی اور اگلے بیس منٹ کے اندر اندر مجرم کو پکڑ کر چیئرمین ماں کے سامنے پیش کر دیا گیا لڑکی نے شناکت کی موقع پر فیصلہ ہوا اور مجرم کا بھیجا اڑا دیا گیا جرم سے سزا تک وہ دورانیاں محض تین گھنٹوں پر مشتمل رہا اسے کہتے ہیں فوری انصاف جس کے بلبوتے پہ آج چین کامیاب ملکوں کی فہرست میں سب سے نمائع ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں